تمام دیکھنے و سننے والے ہماری پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں محمد رزوان رزا قادری اور آپ سب ہی کا آپ کے اپنی اس پیاری سے یوچیوب چینل میں خوش آمدی پیاری دوستوں آپ غریبی تنگ دستی سے پریشان ہو چکے ہیں آپ امیر بننا چاہتے ہیں مالدار بننا چاہتے ہیں دولت مند بننا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس دھیر ساری مالو دولت آ جائے پیسے آ جائے قرض بہت زیادہ ہے قرض ادا ہو جائے دکان کاروبار خوب چلنے لگ جائے بھی روزگار ہیں کوئی اچھا سا روزگار مل جائے کام دھندہ خوب بہتر طریقے سے چلنے لگ جائے کاروبار میں خوب ترقی ہو جائے یا نوکری کے لئے پریشان ہے چاہتے ہیں نوکری لگ جائے آپ دولت مند بن جائے اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی کسی بھی طرح کی دنیاوی حاجت ہو پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کی ساری کی ساری حاجتیں پوئی ہو جائیں تو آپ کے لئے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اگر آپ اس وظیفے کو اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے پاس مالو دولت کا ڈھیر لگ جائے گا مالو دولت آپ کے پاس ایسے ایسے جگہ سے آئے گی جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ تھا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ نے جہاں سے سوچا بھی نہ تھا پیسے اور مالو دولت آپ کے پاس وہاں وہاں سے آئیں گے میرے پیارے دوستوں آپ کے غریبی آپ کی تنگدستی آپ کی مفلسی دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو آپ کریں اس وظیفے کو پڑھنے کی برکت سے آپ کو جتنی بھی مالو دولت کی ضرورت تھی جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنی مالو دولت آپ کے پاس اکٹھا ہو جائے گی اور آپ کو معلوم بھی نہ چلے گا میرے پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں آپ لوگ اس ویڈیو کو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھتے رہیے اگر آپ کو امیر بننا ہے اگر آپ کو دولت مند اور مالدار بننا ہے تو اور آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو جلدی سے ایک لائک ضرور کر دیجئے اور پیارے دوستوں اگر آپ حضرات ہمارے پیارے سے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس چینل پر ہم آپ کے لئے آپ کی ضرورت کی بہت ہی پیاری پیاری ویڈیوز لایا کرتے ہیں اور ایسی کام کی ضرورت کی معلوماتی ویڈیو آپ کی خدمت میں ہم لے کر حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس آیا کرتی ہیں ایسی پیاری ویڈیوز اس لئے میچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے ہم سے ضرور جھوڑ جائیں ساتھی ساتھ بگل میں ایک بیل آئیکن ہوگا ایک گھنٹے کا نشان ہوگا اسے بھی دبا کر کے آنپر پریس کر دیں اس سے ہوگا یہ کہ آنے والے آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گے اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکیں گے اور فائدہ حاصل کر سکیں گے میرے پیاری دوستوں ویڈیو کے آخر میں آپ سب کے لئے بہت ہی پیاری دعا بھی کی گئی ہے جس دعا میں انشاءاللہ ہزاروں اللہ کے بندے شامل رہیں گے اور انشاءاللہ آمین کہیں گے تو پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں آپ بھی اس دعا میں ضرور شامل رہیے اور آمین ضرور کہیں انشاءاللہ آپ کی بھی دعا قبول ہوگی آپ کی بھی مراد پوری ہوگی ویڈیو کو آخر تک پورا ضرور دیکھیں لیکن ویڈیو کو سکپ کر کے آخر میں ہرگز نہ جائیں پہلے آپ لوگ اس وظیفی کو اچھے سے جان لیں سمجھ لیں بہت ہی پاورفل بہت ہی خاص وظیفہ ہے آپ اس ویڈیو کو ادھورہ ہرگز نہ چھوڑیں اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور فائدہ حاصل کریں میری پیاری دوستوں میری ماں و بہنوں اس وظیفے کی جتنی فضیلتیں ہم نے آپ کو بتائیں اس وظیفے کی صرف اتنی فضیلتیں نہیں بلکہ بہت زیادہ فضیلتیں ہیں جیسے آپ کرزدار ہوں گے کرزوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کرزے سے نجات حاصل ہو جائے گی کرزے سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا آپ کا سارا کرزہ ختم ہو جائے گا اگر آپ بیروزگار ہوں گے اور اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کو بہت اچھا سا روزگار مل جائے گا اور اگر آپ نے کوئی نیا دکان کیا ہے نیا کاروبار کیا ہے کوئی بزنس پر کیا ہے کوئی نیا کاروبار کیا ہے جو نہیں چل رہا ہے تو اس وظیفے کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ پیارے دوستوں میری مو بہنوں آپ کا کاروبار آپ کا بزنس خوب تیزی سے چلنے لگے گا اور ترقیوں کے سینہیاں چڑھنے لگے گا اگر آپ نے کوئی دکان سٹارٹ کیا ہے یا آپ کوئی دکان ہے جو نہیں چل رہا تو انشاءاللہ گراہک آنے لگیں گے کسٹمرز آنے لگیں گے اگر آپ کو کوئی پرانا کاروبار ہے یا دکان ہے جو چل نہیں رہا پہلے چلتا تھا اب نہیں چل رہا یا پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے بندش کرا دی ہے تو انشاءاللہ ساری بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور آپ کا دکان کاروبار پھر سے ترقی کی طرف پڑھنے لگے گا اور خوب خوب خیر و برکت ہوگی دن دگنا راہ چار گناہ چلنے لگے گا خوب ترقی ہونے لگے گی انشاءاللہ آپ کے غریبی آپ کی تنگدستی اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ختم ہو جائے گی آپ کو جتنی بھی کو دس لاکھ چاہیے بیس لاکھ چاہیے پچاس لاکھ چاہیے ایک کروڑ ہی کیوں نہ چاہیے انشاءاللہ آپ کو وہ حاصل ہو جائے گا دوستوں اس وظیفے کی برکت سے آپ لوگ بہت جلد امیر کروڑ پتی لکھ پتی بن جائیں گے بس آپ کو اس وظیفے کو کر لینا ہے اور پیارے دوستوں سب سے خاص اور پیاری بات آپ اس وظیفے کو کسی دوسرے شخص کے لیے کسی دوسرے انسان کے لیے بھی کر سکتے ہیں یعنی مثال کے طور پر میری مائے بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں جتنی بھی میری مائے بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں وہ خود اپنے لیے بھی کر سکتی ہیں اپنے باپ کے لیے اپنے والد کے لیے بھی کر سکتی ہیں اپنے شوہر کے لیے اپنے ہزبنڈ کے لیے بھی کر سکتی ہیں یا اپنے بھائی کے لیے یا اپنے بیٹے کے لیے یا اپنے گھر میں سے کسی کی کمائی میں برکت کے لیے کر سکتے ہیں یا اگر ہمارے کوئی ایسے بھائی ہوں جو اپنے بھائی کے لیے یا اپنے والد کے لیے کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں مرد، عورت، لڑکا، لڑکی سب ہی لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں یعنی آپ یا آپ کا شوہر یا آپ کے گھر میں سے کوئی بھی کرزدار ہے اور وہ اس وظیفے کو کرز کی ادائیگی کے لیے کرز ادائی ہونے کے لیے کر رہا ہے انشاءاللہ سارا کرز ادائی ہو جائے گا آپ چاہتے ہیں کرز ادائی ہو جائے تو اس وظیفے کو ضرور کیجئے اگر ان کی دکان یا کاروبار ہے جو نہیں چل لیے تو دکان اور کاروبار چلنے لگے یا وہ بیروزگار ہیں تو ان کو حلال روزگار مل جائے یعنی کہ اس وظیفے کو مرد، عورت، سبھی لوگ کر سکتی ہیں اور کسی دوسرے شخص کے لیے یعنی کہ کسی دوسرے انسان کے لیے یا اپنی فیملی میمبر کے لیے بھی آپ لوگ کر سکتی ہیں میرے پیاری دوستوں یہ تین دن کا وظیفہ ہے آپ لوگوں کو اس وظیفے کو لگتار تین دنوں تک کرنا ہے جی ہاں تین دن تک یاد رہیں ان تین دنوں کے بیچ میں ایک بھی دن کا گیپ نہیں ہونا چاہیے ایک دن بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے تینوں دن آپ کو لگتار پڑھنا ہے ایک بھی دن ہرگز نہ چھوڑے اگر آپ کو یہ سوال ہے کہ کس دن سے شروع کریں پیارے دوستوں میری ماؤں بہنوں آپ لوگ اس وظیفے کو کسی بھی دن سے شروع کر سکتی ہیں جی ہاں آپ کسی بھی دن سے سٹارٹ کر سکتی ہیں یہ وظیفہ چاہے آپ آج سے کر دیں کل سے کر دیں یا کسی بھی دن سے کر دیں جس بھی دن سے چاہیں جس بھی تاریخ میں چاہیں جس بھی ہفتے میں جس بھی مہینے میں اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر سکتی ہیں اور اگر یہ سوال ہے کہ وقت کیا ہوگا تو آپ لوگ اس وظیفے کو کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ چاہیں تو اس وظیفے کو فجر بات کر سکتے ہیں زہر بات کر سکتے ہیں عصر بات کر سکتے ہیں مغرب بات یا عشاء کے بعد آپ چوبیس گھنٹے میں پورے چوبیس گھنٹے میں اس وظیفے کو کسی بھی چائم کر سکتے ہیں اینی چائم کسی بھی وقت میں کسی بھی پہر میں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں وقت کے لیے سمجھ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے ہر وقت میں یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے میری پیاری دوستوں میری بھائیوں میری ماں و بہنوں آپ کو اس وظیفے کو پاک ساکھ اور باوضو ہو کر ہی کرنا ہے یعنی آپ پاک ہوں اور باوضو ہو یعنی وضو کے ساتھ یہ عمل کریں بینہ وضو کے یہ وظیفہ نہ کریں ٹھیک ہے ناپاکی کی حالت میں آپ اس وظیفے کو نہ کریں اگر آپ ناپاک ہیں تو غسل کر لیں یا اگر پاک ہو جائیں تو ہی اس عمل کو کریں یعنی کہ اگر ہماری ماں و بہنوں کی خاص دن چل رہے ہیں تو جب آپ پاک ہو جائیں جب آپ نماز پڑھنے کی حالت میں ہو جائیں تب آپ اس عمل کو کر لیں تب آپ اس وظیفے کو کر سکتی ہیں غسل کر لیں پاک ہو جائیں تب اس عمل کو کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ باوضو بھی ہو جائیں یعنی کہ اگر آپ کا وضو نہیں ہے اگر آپ کا پہلے سے وضو ہے تو اچھی بات ہے آپ وظیفے کو کر سکتے ہیں بیٹھ جائیں آپ وظیفہ کرنے لیکن اگر آپ کو وضو نہیں ہے تو پہلے آپ اچھے سی وضو کر لیں ناپاکی کی حالت میں اور بینہ وضو کے آپ کو اس وظیفے کو اس عمل کو ہرگز نہیں کرنا ہے آپ کا یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کوئی وظیفہ آلریڈی کر رہے ہیں تو کیا ہم اس کے ساتھ ساتھ اس وظیفے کو بھی کر سکتے ہیں یا اگر ہم یہ وظیفہ کرنا شروع کریں تو کیا اس کے ساتھ کوئی اور وظیفہ کر سکتی ہیں تو میری پیاری دوستو میری ماں و بہنوں آپ کوئی بھی وظیفہ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں ہمارا بتایا گیا وظیفہ اگر آپ کر رہی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور اگر نہیں پڑھنے کوئی وظیفہ تو بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پیاری دوستو جو عمل جو وظیفے ہم نے آپ کو بتائے ہیں اس چینل پر اگر آپ ان میں سے کوئی کر رہی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں نوج آؤٹ تو آئیے جانتے ہیں پیارے دوستوں اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے ہم کیا کریں اگر آپ کا وضو پہلے سے ہے یعنی آپ پہلے ہی باوضو ہیں تو اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو پہلے باوضو ہو جائیں پہلے اچھے سے وضو کر لیں وضو کرنے کے بعد آپ ایک جگہ پر آرام سے بیٹھ جائیں ایک در پہ ایک جگہ پر آرام سے بیٹھ جائیں چاہے تو آپ کسی بھی نماز کو پڑھنے کے بعد مسلح پر ہی آرام سے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں ہمارے بھائی اس وظیفے کو مسجد میں بھی کر سکتے ہیں گھر پہ بھی کر سکتے ہیں ہماری ماہ بہن اس وظیفے کو اپنے گھر پہ کریں یا اگر ہمارے کوئی بھائی یا ہماری کوئی بہن ہی آفس میں ہیں کاروبار کی جگہ پر ہیں یا جہاں آپ کام کرتے ہیں یا جہاں آپ جوب کرتے ہیں جہاں نوکری کرتے ہیں وہاں ہیں تو آپ وہاں بھی باوضو ہو کر آرام سے چیئر پر بیٹھ کر وظیفے کو کر سکتے ہیں اگر ایسی جگہ ہیں جہاں وضو نہیں کر سکتے تو پینہ وضو کے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں آپ اس وظیفے کو کہیں بھی کر سکتے ہیں اس بات کا خیال نہیں جہاں بیٹھ کر آپ وظیفہ کر رہے ہیں پاک صاحب جگہ پر آپ ہوں بہتر ہوگا ہماری مائے بینے اس وظیفے کو اپنے گھر پہ کریں پردے کے احتمام میں گھر میں ہمارے بھائی ہماری مائے بینے سب ہی کر سکتے ہیں آپ اگر بستر پاک ہے تو بستر پر بیٹھ پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں آپ سوپے پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں چیئر پر بیٹھ کر کڑسی پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں بستر پر زمین پر چٹائی پر کہیں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں بلکل بھی آپ کنفیوز میں نہ رہیں کنفیوز نہ ہو اس لئے میں ساری چیزوں کو کلیر کر دے رہا ہوں ہر چیز آپ کو اچھے سی بتا دے رہا ہوں میرے پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں وظیفہ کرنے سے پہلے یعنی کہ اگر آپ وظیفہ کرنے باوضو ہو کر وضو کر کے بیٹھ چکے ہیں بہتر ہوگا آپ مسلح پر جائیں نماز پر بیٹھ کر کریں ورنہ آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں ہم نے بتا دیا پاک صاحب جگہ ہو وظیفہ کرنے کے لئے آپ جب بیٹھ جائیں تو آپ کو نیت کرنی ہے یعنی آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کو دل میں رکھ لیں اپنے دماغ میں رکھ لیں اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ میں اس حاجت کو پورا ہونے کے لئے وظیفہ کرنا ہوں یا اس مقصد کے لئے وظیفہ کر رہی ہوں اگر آپ کو ضرورت ہے کہ مجھے اتنے لاکھ کی ضرورت ہے یا اتنے کی ضرورت ہے تو اگر آپ لیمٹ میں ہے تو اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنا مل جائے میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے میری یہ ضرورت پوری ہو جائے یعنی اسے پانے کی نیت کر لیں اگر گھر میں دکان میں کاروبار میں برکت نہیں ہے کمائی میں برکت نہیں ہے تو اس کے بارے میں بھی سوچ لیں کہ وہ بھی مسئلہ حل ہو اور برکت بھی ہو گھر میں بھی برکت ہو کمائی میں بھی برکت ہو کام میں بھی برکت ہو آپ کی دکان ہے آپ کا کوئی کاروبار ہے جو چل نہیں رہا تو اس کے بارے میں سوچ لیں کہ دکان کاروبار چلنے لگے بزنس میں کامیابی ہو بزنس گروہ ہو آپ کو امیر بننا ہے تو امیر بننے کا سوچ لیں یعنی کہ یہ سوچ لیں کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے ہم امیر بن جائیں گے اس وظیفے کو پڑھنے سے ہم کو اتنی زیادہ مال و دولت مل جائے گی اس وظیفے کو پڑھنے سے دس لاکھ روپیہ مل جائے گا اس وظیفے کو پڑھنے کی برکت سے میری ضرورت پوری ہو جائے گی اور سب سے ضروری آپ یہ وظیفہ اللہ کی رضا کے لئے پڑھیں یعنی نیت کریں کہ میں یہ وظیفہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے پڑھنا ہوں یا پڑھ نہیں ہوں اور انشاءاللہ اس سے مجھے دھیر سارا ثواب ملے گا سب سے ضروری نیت یہ کریں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے پڑھنا ہے ثواب کے لئے پڑھنا ہے اس کے بعد اپنی حاجتوں کے بارے میں سوچیں کہ اس کی برکہ سے میری یہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی میری یہ ضرورت بھی پوری ہو جائے گی میرا یہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس طرح نیت کر کے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کی حاجت بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کی ہر ضرورت پوری ہو جائے گی جس بھی نیت سے آپ اس وظیفے کو کریں گے دہرانہ نہیں ہے زبان سے بس دل دماغ میں آپ یہ بات بٹھا لیں دل میں نیت کر لیں زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو زبان سے بھی کر سکتے ہیں دل میں سوچ لیں تو نیت ہو جائے گی دل میں ارادہ کر لیں یہ دل کے ارادے کو نیت کرتے ہیں اس طرح نیت کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ڈھیر سارا سواب بھی ملے گا اور دین و دنیا کی بھلائیاں بھی ملیں گی آئیے جانتے ہیں کہ ہمیں وظیفے میں کیا پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ لوگ تین بار درود شریف پڑھیں کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں تین بار کوئی بھی درود پاک پڑھیں چاہیں جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں یا پیارے دوستو آپ صل اللہ علیہ وسلم صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ایک درود پاک ہے صل اللہ علیہ وسلم یہ ہو گیا ایک بار صل اللہ علیہ وسلم یہ ہو گیا دو بار صل اللہ علیہ وسلم یہ ہو گیا تین بار آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں سلاللہ علی محمد آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ایک درود پاک ہے اسے بھی تین بار پڑھ سکتے ہیں یا آپ کو جو درود پاک پڑھنی ہو یا جو آپ کا دل چاہے جو آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے تین بار درود پاک پڑھ لیں پھر پیاری دوستوں میری ماں و بہنوں آپ اللہ تبارک و تعالی کا یہ ایک صفاتی نام اس طرح سے پڑھیں یا رحیمو جی ہاں آپ کو پڑھنا ہے یا رحیمو آپ کو کتنی بار پڑھنا ہے آپ کو پڑھنا ہے سو بار یعنی ہنڈرڈ چائمز یا رحیمو یہ ہو گیا ایک بار یا رحیمو یہ ہو گیا دو بار یا رحیمو یہ ہو گیا تین بار یا رحیمو یہ ہو گیا چار بار ہم نے آپ کو دس بار یا رحیمو پڑھ کر بتایا سمجھایا اسی طرح سے آپ کو پورے سو مرتبہ پڑھنا ہے یہ بہت کم وقت لگے گا آپ کو پڑھنے میں سو مرتبہ یعنی کے ہنجڈ چائمز یا رحیمو آپ کو پڑھنا ہے یا رحیمو یہ ہو گئے ایک بار یا رحیمو یہ ہو گئے دو بار اس طرح سے سو بار پورا پڑھیں صرف آپ کو سو بار پڑھنا ہے ایک سو بار سے نہ ہی ایک بار زیادہ پڑھنا ہے نہ ہی کم گلتی سو جاتو الگ بات ہے جان بچ کر کم یا زیادہ نہ کریں یعنی کمی بیشی آپ کو اپنی مرضی سے نہیں کرنی ہے سو بار ہی پڑھنا ہے جان بچ کر تعداد کو آگے پیچھے نہ کریں قصدن تعداد میں کمی بیشی نہ کریں اپنی طرح سے اپنی طرف سے ہرگز کم یا زیادہ نہ کریں سو بار بتایا جا رہا ہے ہنجڈ چائمز تو ہنجڈ چائمز ہی پڑھیں سو بار ہی پڑھیں اس بات کو دماغ میں اچھے سے بٹھا لیں میرے پیاری دوستوں آپ کو اسے ایک سو ایک بار یا ملکو پڑھیں سو بار یا رہیمو پڑھ لیں پھر ایک سو ایک بار پڑھیں یا ملکو یا ملکو یا ملکو یہ ہو گیا ایک بار یا ملکو یہ ہو گیا دو بار یا ملکو یہ ہو گیا تین بار یا ملکو یہ ہو گیا چار بار یا ملکو یہ ہو گیا پانچ بار اس طرح سے ہم نے آپ کو پانچ بار پڑھ کر سنایا سمجھایا آپ کو پورے کتنی بار پڑھنا ہے ایک سو ایک بار یعنی کی 101 چھتا 101 بار تو آپ نے سمجھا آپ کو پڑھنا ہے یا رحیمو سو بار یا ملکو ایک سو ایک بار کم یا زیادہ آپ کو ہرگز نہیں کرنا ہے میرے پیاری دوستوں میری ماں و بہنوں اس کے بعد آپ لوگ آخر میں بھی تین بار درود پاک پڑھ لیں آخر میں بھی تین بار درود شریف پڑھنا ہے وہی والی درود پاک آپ لوگ آخر میں پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی جو درود پاک جو درود شریف آپ نے شروع میں پڑھی تھی وہی والی درود پاک وہی درود شریف آپ لوگ آخر میں بھی تین بار پڑھ لیں امید ہے میرے پیارے دوستوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میرے پیارے دوستوں بہت ہی کم چائم لگے گا آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے میں وصاب کو یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا ہے اور یہ پیار آسا چھوٹا سا وظیفہ پڑھنے کے بعد بہت پاورت وظیفہ ہے یہ اس وظیفے کو آپ لوگ ضرور کریں کسی بھی حال میں کریں اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں دعا میں سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں ایک بار اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کریں اللہ کی تعریف بیان کریں اور خوب رو رو کر گڑ گڑا گڑ گڑا کر دعا کریں رو رو کر دعا کریں رونا نہ آئے تو رونے والا چہرہ بنا کر گڑ گڑا کر دعا کریں اور دعا کرنے کے بعد میرے پیاری دوستوں آخر میں بھی کم از کم ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے اس طرح آپ دعا کریں انشاءاللہ بہت جلد امیر بن جائیں گے آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے آپ اپنے کسی بھی حاجت کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی جائز دل کی مرادوں کے لیے جائز مقاصد کے لیے اپنے مقصد کے لیے اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں دولت کے لیے روزی رسقم برکت کے لیے بھی اس وظیفے کو آپ ضرور کریں انشاءاللہ بہت جلد آپ دولت مند بن جائیں گی آپ کو جتنی بھی مال و دولت کی ضرورت ہوگی اتنی مال و دولت آپ کو حاصل ہو جائے گی آپ کا دکان آپ کا کاروبار خوب خوب چلنے لگے گا آپ کی آپ کے شوہر کی آپ کے ہزبنڈ کی آپ کے والد صاحب کی آپ کے کسی بھی فیملی ممبر کی آپ کے گھر کی جو بھی پریشانیاں ہوں گی جو بھی مسائل ہوں گی سب حل ہو جائیں گے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی ہماری ماں بہنیں اس بات کا خاص دھیان لکھیں ان کے لئے بہت کیاری بات ہم بتا رہے ہیں آپ وزیفہ پڑھیں تو آپ سب کے بارے میں سوچ لیں نیت کر لیں کہ میں وزیفہ پڑھنی ہو میرے بھی میرے شوہر میرے ہزبنڈ کے بھی میرے والد صاحب میرے باپ کے بھی میرے بھائی کے بھی اور میرے بیٹے کے بھی سب کی کمائے میں برکت ہو سب کی رسک میں برکت ہو جن کے شادیاں ہو گئی ہوں وہ اپنے شوہر کی بھی نیت کر لیں اپنے ہزبنڈ کی بھی جن کے بھائی ہوں اپنے بھائی کی بھی نیت کر لیں جن کی اولاد ہو جن کے بیٹے ہو وہ میری ماں اپنے بیٹوں کی اولادوں کی بھی نیت کر لیں کہ ان کے روزی رسک میں بھی برکت ہو ان کے بھی مقاصد میں ان کو کامیابی ملے ان کے بھی حاجتیں پوری ہو ان کی کمائی میں برکت ہو ان کے کام ان کی دکان ان کے کاروبار میں برکت ہو انشاءاللہ سب کو اس کا فائدہ ملے گا اور سب کے کمائی میں برکت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کا کام خوب چلے گا آپ کے گھر میں بھی خوشحالی ہوگی آپ کے بھائی کے گھر میں بھی خوشحالی ہوگی سب کو یہ خوش رہیں گے یعنی کہ سب کے لیے آپ نیت کر لیں اور ہاں وظیفہ پہ ایک ہی بار پڑھیں سب کے لیے الگ الگ وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک بار کریں اور سب کی نیت کر لیں انشاءاللہ سب کو آپ کے وظیفے کی برکتیں ملیں گی اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آپ لوگ ایک بار خلوص دل سے یہ وظیفہ کریں اور وظیفہ پڑھنے سے پہلے یہ نیت کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کا بھی کام چلے گا ان کے بھی کمائی میں برکت ہوگی ان کے بھی دکان یا کاروبار میں خوب برکت ہوگی برکت ہوگی ترقی ہوگی اور اپنے بھائی کی بھی نیت کر لیں اپنے بھائی صاحب کے اپنے اولاد کی اپنے بیٹے کی اپنے والد کی سب کی نیت کر لیں اور سب کے لیے ایک ہی بار میں یہ وظیفہ کر لیں ہر بار آپ کو وظیفہ الگ الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میری ماں و بہنوں کے لئے خاص بات تھی ہمارے بھائی بھی ایسا کر سکتے ہیں اپنے بھائیوں کی نیت کر لیں اپنے اولاد کی نیت کر لیں اپنے والد ساتھ کی نیت کر لیں میرے کہنے سے آپ لوگ یہ وظیفہ کریں اور اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر نیک وجہ حاجتوں کو پورا فرمائے ہم سب کی دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے ہم سب کی روزی میں رزق میں علم میں عمل میں صحت میں عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے ہم سب کی دکان میں کاروبار میں کمائے میں ہمارے روزگار میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے روز محشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرمائے جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے سرکارِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہم گناہگاروں کی ہر نیک وجہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں کومنٹ باکس میں جائیے اور آمین ضرور ٹائپ کیجئے دل سے آمین ضرور کہیے کیونکہ کیا پتا کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں تو کومنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے میں محمد رزوان رزا قادری انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ